اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے شمیم احمد شمیم آپ کی نسابی کتاب یعنی اردو کتاب کے صفح نبر 35 پر ایک لسن جس کا نام دیوان مرہوم کی یاد میں اس کا مصنب جو ہے اس کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے شمیم احمد شمیم پہلے ہمیں شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی اور اس کے عدبی کارناموں پر تھوڑا جائزہ لینا ہے یعنی اس کو سمجھنا ہے کہ شمیم احمد شمیم صاحب یہ کہاں پائدہ ہوئی اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا کس طرح یہ اس کمال کے بنے یعنی اس نے مطلب کس طرح اپنی تعلیم حاصل کی اور اس نے اپنے صلاحیتوں کو کس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہم شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے پیارے بچوں آپ اپنی نسابی کتاب کے سفن نمبر چونتیس پر جو اس کا پورا اس کی حالات زندگی پر پورا نوٹ ہے اس کو مکمل یعنی اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر اور میں نے جو اس کا تھوڑا پرسائز کیا ہے وہ ہے وہ اس طرح ہے میں نے چھوٹا بنایا ہے میں نے اس کو شمیم احمد شمیم انیس سو چانتیسی میں کلغام زلہ کے ناسور گاؤں میں پیدا ہوئی ناسور گاؤں میں پیدا ہوئی بی پاس کر کے محکم اطلاعات میں ملازمت کی و محنامہ تعمیر کی ایڈیٹر رہی یعنی محنامہ جو ہے یہ اکبار ہے ہر مہنے نکلتا تھا ایک اکبار اسی کا وہ ایڈیٹر رہا وہ ایک ایلا پایا کے سوافی اور شولہ بیان مقرر تھے ایلا بی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مقالت کرنے لگے اور اپنا اکبار آئینا نکالا یعنی اس نے اپنا ایک اکبار نکالتا تھا جس کا نام آئینا تھا وہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے میمبر بھی رہ چکے یعنی شمیر محمد شمیر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے میمبر بھی رہ چکے آپ ایک سلجے ہوئی عدیب تھے خاکنیگاری میں ماہر تھے آپ کی مزامین فکر انگیز ہیں آخر انیس سو اسی میں پنتالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئی یعنی بہت چھوٹے اس نے اس دنیا سے انتقال کیا یعنی وہ چلے گئی دنیا سے اس کا مستقل قالم چراغی بیگ ایک عدب پارا تصور کیا جاتا ہے ان کی الفاظ کے انتخاب جملوں کی ترکیب عبارت کی بندش اور مزامین کی ترتیب تربیت ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے ہیں پیرے بچوں یہ ہے شمیم احمد شمیم کی حالہ ذنگی اور اس کی عدبی کارناموں پر ایک جائزہ اس نے ہماری اس نسابی کتاب میں جو سبق لکھا وہ سبق کا نام دیوان مرہم کی آدم ہے انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور اس پر اور اس کا کھلاسہ بھی میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا یعنی آپ کو سمجھانی کی کوش کروں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی